اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر و آفیت ہوں گے انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 59AA جس کا ٹائٹل ہے گروپ ٹیکسیشن آج ہم اس پر بات کریں گے کہ گروپ ٹیکسیشن کیا ہوتی ہے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ گروپ ریلیف کیا ہوتا ہے اور گروپ آف کمپنیز کو کون سا ریلیف مل سکتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجئے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہولڈنگ کمپنیز اور سبسیڈری کمپنیز کا جو کونسپٹ ہے ایک آنٹنگ کونسپٹس بھی آپ کو بتاؤں گے ہولڈنگ کمپنیز جو ہوتی ہے اس کی انویسمنٹس ہوتی ہیں سبسیڈری کمپنیز میں اور اوورال جو ہے ہولڈنگ اور سبسیڈری کمپنیز کو جو ہے وہ گروپ کہا جاتا ہے گروپ آف کمپنیز آپ نے دیکھا ہوگا تو انکم ٹیکس لو میں یہ کہا گیا ہے کہ ہولڈنگ کمپنیز اور سبسیڈری کمپنیز آف ہنڈر پرسنٹ اون گروپ ایک ہنڈر پرسنٹ اون گروپ ہے اس کی ہولڈنگ اور سبسیڈری کمپنیز جو ہیں وہ یہ آپٹ کر سکتی ہیں کہ ان کو ایک سنگل فسکل یونٹ کے طور پر ٹیکس کیا جائے یعنی کہ انسٹیڈ آف بینگ ٹیکسٹ سپریٹلی کہ ہر کمپنی الاگ الاگ ٹیکس ہو اس کی بجائے ان کو ایک سنگل فسکل یونٹ کے طور پر ٹیکس کیا جائے جیسے کہ ایک ارگنیزیشن یا ایک کمپنی کو ٹیکس کیا جاتا ہے ایسی صورت میں کنسولیڈیٹڈ فائننشل سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ایسی کمپنیز بناتی ہیں اور وہ سنگل ہوتی ہیں گروپ کمپنیز کے لیے کنسولیڈیٹ کی جاتی ہیں اور یہ ریکوائیڈ ہوتی ہیں انڈر کمپنیز ایکٹ ٹو سوزن سیونٹین اور اس کے ساتھ ساتھ انکم ٹیکس کی انکم کی کمپیٹیشن یعنی کی کلکولیشن آف دا انکم اور ٹیکس پیابل دیرون اس کے اوپر جو ٹیکس پیابل ہوتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے اس پرپس کے لیے گروپ ٹیکسیشن میں اپنے آپ کو ٹیکس کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا گروپ جو ہے جو کمپنیز ہیں وہ تمام اس گروپ کی وہ ایک ایر ریووکیبل آپشن دیں کہ ہمیں ایز ون فسکل یونٹ ٹیکس کیا جائے یعنی اس آپشن کو وہ آپٹ کریں گی ایر ریووکیبل ہوگا جو کینسل نہیں کیا جا سکتا اور ضروری ہے کہ اگر آپ گروپ ٹیکسیشن میں آنا چاہتے ہیں تو تمام اس گروپ کمپنیز میں اس گروپ میں تمام کمپنیز لوکلی انکورپریٹ ہونے چاہیے پاکستان میں وہ انکورپریٹ ہوں انڈر دی کمپنیز ایک ٹوزن سیونٹین یا جو اس سے پہلے تھا کمپنیز آرڈیننس نائنٹین ایٹی فور اس کے طاعت وہ ریجسٹر ہوں تمام کی تمام کمپنیز تب وہ گروپ ٹیکسیشن کے لیے آپٹ کر سکتے ہیں اور جو میں بات کر رہا تھا کہ اس میں جو ریلیف ہے جو نیکس سیکشن ہے وہ گروپ ریلیف کی ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوسز ہیں پچھلے سالوں کے وہ کلیم کی جا سکتے ہیں لیکن جب سے گروپ بنا ہے تب سے آن ورڈز لوسز کو کلیم کیا جا سکتا ہے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور گروپ فورمیشن سے پہلے کہ لوسز جو ہیں وہ اس میں آویلیبل نہیں ہوں گے گروپ ٹیکسیشن کے تحت اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آپشن جو کہ گروپ ٹیکسیشن کی ہے وہ ایسی کمپنیز کے لیے ایسی گروپ کمپنیز کے لیے آویلیبل ہوگی جو کہ کورپیٹ گورننس کی ریکوائیمنٹ یعنی کوڈ آف کورپیٹ گورننس کی جو بھی اپلی کے پر ریکوائیمنٹس ہیں وہ میٹ کرتی ہوں یا کمپلائے کرتی ہوں یا اس پہ عمل کرتی ہوں اور گروپ ڈیزگنیشن رولز اور ریگولیشنز اور اس کے ساتھ اگر گروپ ڈیزگنیشن کے رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ بھی فالو کرتی ہوں جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینڈ کمیشن آف پاکستان ایشیو کرتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزگنیٹڈ ایز کمپنیز انٹائیڈ ٹو اویڈ گروپ ٹیکسیشن اب اس میں یہ ہے کہ یعنی کہ کوڈ آف کارپرٹ گورننس کو عبے کرنا ضروری ہے ان کو کمپلائے کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گروپ ڈیزگنیشن رولز اور ریگولیشن جو ایسی سی پی ایشیو کرتا ہے ان کو بھی کمپلائے کرنا ضروری ہے ازروائیز پر گروپ ٹیکسیشنز کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گیا اور نیکسٹ یہ ہے کہ اس میں آلیڈی رولز ریگولیشنز آویلیبل ہیں لیکن فرم ٹائم ٹو ٹائم بورڈ کو فیڈل بورڈ آف ریوینیو کو ایمپاور کیا گیا ہے اس حوالے سے رولز اور ریگولیشنز جو آپ وہ بنا سکتا ہے فرم ٹائم ٹو ٹائم تو یہ انٹروڈیکشن تھا گروپ ٹیکسیشن کا اس کا بینیفٹ اس کونسپٹ کو آپ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں سو دیکھ کہ جب ہم یہ گروپ ریلیف کے پر بات کر رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ what we are talking about I hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے informative ہوگی beneficial بھی ہوگی اور especially for those who are working اور who are running گروپ کمپنیز اور گروپ آف کمپنیز تو next ویڈیو تک جوز دیجئے گا حاضر ہوتے ہیں next ویڈیو جو گروپ ریلیف کے حوالے سے ہے اس کے ساتھ تو اللہ نکھے بار موسیقی موسیقی